حبیفہ مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ آج بڑا ہی مبارک دن ہے اور دنیا بھر میں لوگ کروڑوں حنفیوں کے امام دین اسلام کی تاریخ اسلام کے ایک بہت بڑی شخصیت جن کو لوگ امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کے نام سے جانتے ہیں پہچانتے ہیں ان کا دن منایا جا رہا ہے انشاءاللہ عزوجل آج کے سلسلے میں امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کی سیرت کے حوالے سے کچھ مدنی پھول آپ کے بارگاہ میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا اور چونکہ دنیا کے اندر بہت سارے ناظرین ایسے بھی ہیں جو اردو زبان نہیں سمجھتے تو کوشش کروں گا کہ تھوڑا تھوڑا انگریزی کے اندر بھی جو میں بیان کروں اس کا مفہوم آپ کو عرض کرتا چلا جاؤں تاکہ وہ اسلامی بھائی اور وہ لوگ کے جو اردو زبان نہیں سمجھتے انگریزی زبان سمجھتے ہیں ان کے لئے بھی سمجھنا آسان ہو انشاءاللہ عز و جل today we are celebrating the day of امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ he is one of the biggest personalities of islam one iconic personality of islam very historical personality the millions of the muslims they are the followers of امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ so انشاءاللہ عز و جل in this lisla i would like to share some parts of his seerah his biography انشاءاللہ عز و جل we will learn a lot while we will be listening about his biography so stay with us first of all i would like to share one blessing of durud-i-paq basically that is the call that is the narration of حضرت سجدنا Amir المؤمنین Ali رضی اللہ تعالیٰ he said whenever you pass by any masjid so you should recite durud upon رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جب بھی تم مسجد کے پاس سے گزرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیا کرو تو نیت کر لیجئے کہ جب کبھی مسجد کے پاس سے گزر ہوگا مولا کائنات حضرت سجدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے ہم درود پاک پڑھ لیا کریں گے اور ویسے ہر وقت جو عاشقانِ رسول ہیں وہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کب موقع ملے اور میں اپنے آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کروں آپ بھی درود پاک پڑھ لیجئے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کروڑوں حنیفیوں کے امام دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کی ایک بہت بھاری تعداد بھاری اکثریت ان کی فالور ہے ان کے پیچھے چلتے ہیں فق کے اندر جو آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل شرعیہ بیان فرمائے ان پر عمل کرتے ہیں ویسے فق کے چار مشہور امام ہیں لیکن ان چاروں میں بھی جو سب سے بڑا اور ایک نمائی رتبہ اور مرتبہ ہے وہ ہمارے امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیا جاتا ہے اور اسی مناسبت سے آپ کو امام عاظم کا لقب ملا کہ فق کے بہت سارے امام گزرے اور فی زمانہ چار مشہور آئمہ کے دنیا بھر کے اندر جو فالوورز ہیں وہ پائے جاتے ہیں لیکن ان چار کے درمیان بھی سب سے نمائی مقام ہمارے امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا تھا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام نعمان والد کا نام ثابت اور آپ کی کنیت ابو حنیفہ تھی بہت سارے بزرگ ہیں کہ جن کا نام عوام کم جانتی ہے وہ اپنے القابات سے یا اپنی کنیت کے ساتھ زیادہ مشہور ہوئے اور بعض وہ ہیں جن کا نام کنیت سے زیادہ مشہور ہے تو بہرحال امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ان بزرگوں میں سے جن کا نام کم لوگ جانتے ہیں لیکن آپ اپنی کنیت ابو حنیفہ سے جانے جاتے اور پہچانے جاتے ہیں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیدائش ستر سنہ ہجری میں ہوئی اور آپ کا وصال ایک سو پچاس سنہ ہجری میں اسی سال کی عمر مبارک میں ہوا آپ کی خصوصیات بہت ساری ہیں انہوں میں سے ایک بہت بڑی اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ جس زمانے کے اندر امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے لڑکپن اور جوانی گزری سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کئی صحابہ کرام بھی جلوہ فرماتے آپ نے کئی صحابہ سے ملاقات کی کئی صحابہ سے بلا واسطہ روایت نقل فرمائیں اور اسی وجہ سے آپ کو تابعی ہونے کا مقام حاصل ہے اور تابعی وہ مسلمان وہ خوش نصیب شخص ہوتا ہے کہ جو صحابہ کرام علی مردوان کی مقدس جماعت کے بعد امت میں سب سے زیادہ افضل گروہ ہے yes our Imam Azim Abu Hanifa رحمت اللہ تعالی لے he is such kind of personality there are too many ایمہ of fiqh the people all over the world the muslim they follow any big personality any big imam according to his fiqh according to his authority according to his explanations we follow the quran and sunnah whatever they have learned and they mentioned from quran and sunnah And they explain all the queries and inquiries about the things So we follow them So among them four are very famous Imam Shafi, Imam Malik, Imam Ahmed bin Hanbal And the fourth one is Imam Azam Abu Hanifa We pay respect to the all But the biggest among them is our Imam, Imam Azam Abu Hanifa And even now all over the world A very big number of the Muslims Millions of the Muslims They are the followers of Imam Azam Abu Hanifa And according to his fiqh According to his explanations They live their lives And they follow the Quran and Sunnah According to his guidance So this is the status of Imam Azam Abu Hanifa And another thing which is very important about him That he was Taba'i Taba'i is a terminology It means a person, that kind of Muslim Who saw in his life Any of the Sahaba Karam Ali Muridwan Imam Azam Abu Hanifa He was born in 70 Hijrah So because in his age, in his time Many Sahaba Karam Ali Muridwan was there And he met many of them And also he narrated some narration Some Ahadith from some Sahaba Karam Ali Muridwan So that's why he is Taba'i And Taba'i means a person Who is the best among the Ummah After the Sahaba Karam Ali Muridwan That special group of the people Which is the best among the all Ummah That is Sahaba Karam Ali Muridwan And after Sahaba Karam Ali Muridwan The group of those people They had chance of meeting with any Sahabi in their life So those are called Taba'in So this is the status of Imam Azam Abu Hanifa And how intelligent he was And how God-fearing he was And what was his Taqwa What was his Piety So InshaAllah Azawajal I'll discuss in this inshallah Imam Azam Abu Hanifa Rahmatullahi Ta'ala Ilm, Amal, Taqwa, Parhizgari Aptne Zohud Khauf-e-Khuda Azawajal Ishq-e-Rasool Sallallahu Ta'ala Ali Wasallam You are kept on the level of the this You have hand on the level of the Sal And how you have a vast community And what are any 往 polymer? I'll panache Inshallah Azawajala Quayamate I'llju行 First You are a Togger Everything Building After one A reacting I'll göt Nga securities In my places شروع کیا اور وہ عروج اور وہ عالی مقام علم دین میں پایا کہ یہ روایت جس میں کہا گیا لَوْ كَانَ الْعِلْمُ إِنْدَ ثُرَيَّا لَنَا لَهُ رَجُلٌ مِّنْ أَحْلِ الْفَارِسِ اس روایت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ روایت کہ اگر علم سرعی ستارے کے پاس بھی ہوتا تو اہل فارس میں سے ایک شخص اسے ضرور حاصل کر لیتا اور اس روایت کے بارے میں بہت سارے علماء نے لکھا کہ اس روایت میں جس شخص کا تذکرہ ہے جس ہستی کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی لے ہیں جی ہاں نہ صرف آپ نے علم حاصل کیا بلکہ جلیل القدر جلیل القدر آئیمہ آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں آپ کے شاگردوں کے اندر امام ابو یوسف جیسے امام محمد رحمہم اللہ تعالی جیسے آپ رحمت اللہ تعالی لے ہیں چار ہزار اسادزہ سے علم دین حاصل کیا جی ہاں اسادزہ کی کسرت کا ہونا بالخصوص اس زمانے کے حوالے سے کسی کی علمی وجاہت اور ترقی کی دلیل ہوا کرتا تھا جی ہاں غور کیجئے کیا شوق علم دین تھا چار ہزار اسادزہ سے ظاہر ہے کہ یہ سب ایک جگہ پر تو نہیں ہوں گے دور دراز کے سفر اختیار کیے جاتے تھے جہاں پتا چلتا تھا کہ فلان فن کا ماہر اس مقام پر پائے جاتا ہے وہاں پر لوگ جایا کرتے تھے امام آزم نے بھی علم دین کیلئے سفر اختیار کیے تشریف لے کر گئے اور کموں بیش ایک روایت کے مطابق چار ہزار مختلف اسادزہ سے آپ نے علم حاصل کیا this was the personality of امام آزم و حنیفہ رحمت اللہ in the beginning he was a business man but once he turned his life and he started learning علم دین and he got that kind of status that very big scholars of the history those are his people those are his children those very big ایمہ کرام those they have their own very big status in the world they were the students of امام آزم و حنیفہ رحمت اللہ like امام ابو یوسف رحمت اللہ رحمت اللہ امام محمد رحمت اللہ and how was the thirst of علم that امام آزم و حنیفہ رحمت اللہ he got the knowledge of deen the علم of deen from approximately 4000 different teachers different علماء and you can imagine that time it wasn't possible that 4000 teachers were on a place that where he went and once he got the knowledge from all no that time was a very difficult time they had to travel very far away from their places they had to face a lot of difficulties but الحمدللہ our امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ because he had thirst for علم دین for knowledge of deen that's why he travelled many cities across the world and he went and he learnt the knowledge of deen from plus minus approximated 4000 different teachers so that's why he is Imam آزم so there is a lesson for us people today we have too many facilities all the books are printed all the stuff is available for us we can go and very easily we can get the knowledge of deen but what's our condition it is a question for all the viewers so please make intention that الحمدللہ today we are celebrating the day of Imam آزم Abu Hanifa so the knowledge that kind of knowledge which is obligatory for each and every muslim فرض علم minimum i'll get that so the more the merrier if you will get more so inshaAllah you would be blessed more and more so that was the thirst for علم دین and his teachers and many of his students imam of Hanifa رحمة تعالی کا یہ مقام اور یہ مرتبہ علم کے شہنشاہ اپنے وقت کے سب سے بڑے علم بڑے علمہ آپ کے شاگرد ہوئے لیکن اس کے باوجود کہیں پر بھی آپ کی زندگی میں یہ نہیں ملتا کہ اتنا علم حاصل کرنے کے بعد یہ ذہن منا لیا ہو کہ میں نے بہت پڑھ لیا بہت لکھ لیا اب کافی ہے علم بھی حاصل کرنا جاری رہا اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو سکھانے کا جذبہ دیکھئے ایک شخص امام آزم سے ملنے کے لئے حاضر ہوا فجر کے وقت آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے مذہب میں نماز ادا فرمائے جماعت کے ساتھ اس کے بعد علم دین سکھانے میں مشغول ہو گئے زہر کا وقت آیا زہر ادا کی پھر بیٹھ گئے عصر کا وقت آیا عصر ادا کی مغرب عشاء عشاء کے بعد گھر تشریف لے گئے وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ اب جا کر کچھ دیر آرام فرمائیں گے نہیں رات کو کچھ ہی دیر کے بعد عشاء کے بعد امام آزم کو دیکھا کہ دوبارہ مذہب میں ہیں سارا دن علم دین کو سکھانے میں گزرا ہے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ کی سنتوں کو بیان کرنے میں احادیث سکھانے میں گزرا ہے رات کے وقت کروڑوں حنفیوں کے امام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے مسجد میں حاضر ہیں نوافل پہ نوافل پڑے جا رہے ہیں اور آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اتنی عشق باری فرماتے خوف خدا زوجل کا ایسا غلبہ ہوتا ایسا خضوع آپ پر غالب ہوتا کہ آپ کے آنسو جاری ہو جاتے اور آنسو اس کسرت سے گرتے کہ آنسوں کے گرنے کی آواز ٹپ ٹپ سنائی دیتی تھی یہ ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ ساری رات گزر گئی یہاں تک کہ تحجوت کا وقت ہوا پھر فجر کا وقت ہوا وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ شاید آج کے دن آرام فرمائیں گے لیکن دوسرے دن بھی حسب سابق نماز فجر ادا کی شاگرد حاضر ہو گئے علم دین کے پیاسے اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے اس امام کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے دوبارہ درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور اسی طرح سے دوسرا دن بھی گزر گیا کچھ روایتوں میں مختلف واقعات ہیں اور ایک واقعہ بڑا ہی رکت انگیز ہے کہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ سارا دن علم دین سکھانے میں مشغول ہیں نہ آرام کی پرواہ ہے نہ کوئی اور ذاتی مصروفیت ہے رات کے وقت جب رب عز و جل کی بارگاہ میں کھڑے ہیں تو اپنی داڑی مبارک ہاتھ میں لے کر روتے ہوئے رب عز و جل کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ اگر قلب رضی قیامت نومان کی بخشش ہو گئی تو کیسی حیرت کی بات ہوگی خوف خدا کا غلبہ دیکھئے کہ اپنی مغفرت کے لیے اتنے کوشہ ہیں اپنی آخرت کی اس قدر فکر ہے خدا کی قسم یہ تو وہ ہے کہ جن کے صدقے نہ جانے کتنوں کی بگڑی بننی ہے نہ جانے کتنوں کو ان کے صدقے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے توبہ نصیب ہونی ہے قیامت کے روز مقام اور مرتبہ نصیب ہونا ہے لیکن ان کی آجزی دیکھئے خوف خدا عز و جل کا غلبہ دیکھئے دن رات کے معمولات پر غور کیجئے کیسی دین کی خدمت کا جذبہ تھا اور فقط علم دین حاصل نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ عمل کے بھی پیکر تھے انشاءاللہ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں how was the jadwal the schedule of imam aazam abu hanifa رحمت اللہ تعالی once a person came to meet imam aazam abu hanifa رحمت اللہ تعالی so he said that at the time of fajr I went into the masjid of imam aazam abu hanifa رحمت اللہ تعالی I saw that he performed his fajr salah with jama'ah after fajr salah he sat there and he started teaching the knowledge of deen there were too many students in front of him till zuhur then he performed zuhur salah from zuhur to asr then asr to maghrib maghrib to isha so from fajr to isha I saw that he was busy the whole day in the teaching of ilm-i deen after isha he thought that maybe now he will not come back because the whole day he was busy and maybe he is tired but he said that after a while I saw that imam aazam abu hanifa رحمت اللہ تعالی came back into the masjid and now he started performing nawafil and he was crying and the tears were dropping from his eyes on the earth and we could listen the voice of the tears of the tears this was the habit of imam aazam abu hanifa رحمت اللہ تعالی he said now I thought that maybe this was the jadwal this was the schedule for one day but the following day the same schedule was there the coming day the second day I saw again he started his schedule from the fajr salah he performed in the masjid then again in the same condition he started teaching ilm-i-deen till zuhur then asr then maghrib then isha so the whole day he was busy to teach ilm-i-deen to the people and at the night time he used to stand in the barga of Allah tabarak wa ta'ala and with the khawf Allah tabarak wa ta'ala with the fear of Allah tabarak wa ta'ala he used to cry so this was the habit and this was the status of our pious ancestors so they never thought that see I am how big alim I know that I have written this much books I am very famous among the ummah how many students I got how big status I have they never thought in this way all the time they were busy to follow to learn the ilm-i-deen and then to teach then to spread the ilm of deen the knowledge of deen the knowledge of Quran and sunnah to the ummah but even then they were God fearing people they were the lover of Rasulullah sallallahu ta'ala and we can analyze ourselves what is our condition what is our status even we don't know the basics of our knowledge the basics of our worship but even then we are very satisfied that we would be forgiven from the number two امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کو کم و بیش چار ہزار اسادت سے علم حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا یہ بڑی سادت کی بات ہے اتنی کثیر تعداد میں جس کے استاد ہوں تو اس کے علم کا کیا عالم ہوگا مزید آپ کی خصوصیات کے اندر یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ ان میں سے ہیں کہ جو اپنا خرچ خود اٹھایا کرتے تھے نہ صرف اپنا بلکہ دوسروں پر خرچ کیا کرتے تھے اور آپ کے کئی شاگرد ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ نے ان کا سارا خرچ اپنے ذمہ پر لیا ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال بھی عطا فرمایا تھا اور سخاوت بھی عطا فرمائی تھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ وہ خوش نصیب ہیں کہ دنیا کے اندر آج ایک بہت بڑی تعداد آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنے والی ہے فقہ حنفی پر عمل کرنے والی ہے مزید امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ وہ خوش نصیب امام ہیں کہ جنہیں بلا واسطہ صحابہ کرام علی مردوان سے روایات نقل کرنے کی سعادت نصیب ہیں بڑی سعادت کے بات ہے اور کئی روایتیں ہیں جو آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں صحابہ کرام سے اسی طرح اور آپ کے مناقب کے اندر بہت پیاری پیاری باتیں بیان کی گئی ہیں اور جی ہاں آپ وہ خوش نصیب امام ہیں اللہ تعالیٰ کا ایسا آپ پر کرم ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کو ایک سو مرتبہ خواب کی حالت میں اپنے رو عز و جل کا دیدار نصیب ہوا کیا بات ہے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کی so there are some specialities of امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ there are too many so i would like to share with you some of them so the first one is that he was تابعی the one who saw who met any of صحابہ کرام علم ردوان in his life so he was تابعی and تابعی he is the person who is the most blessed person after صحابہ کرام علم ردوان in the ummah the second thing is امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ he was that fortunate muslim that fortunate imam that اللہ تبارک و تعالیٰ blessed him with too many very intelligent students like the most famous imam ابو يوسف and imam mohammed رحمہ مُ اللہ تعالیٰ so it is a very big blessing for a teacher that he has some students some shining students those they serve islam after him the other thing is imam ai azzam abu hanifa رحمت اللہ تعالیٰ he had the opportunity to get knowledge from approximately 4,000 teachers the next one is imam ai azzam abu hanifa رحمت اللہ تعالیٰ اتنی خصوصیات اور اتنے اعصاف ہونے کے باوجود آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور حقوق العباد کو ادا کرنے کا جذبہ ایسا تھا آپ کی صیرت میں ایک بڑا ہی پیارا واقعہ ملتا ہے ایک مرتبہ چونکہ آپ مالدار بھی تھے اور سخاوت کیا کرتے تھے لوگوں کو قرض بھی دیا کرتے تھے ایک کافر نے آپ سے قرض لیا ہوا تھا آپ اس قرض کی وصولی کے لیے اس کے گھر تشریف لے کر گئے اور دروازے کے باہر جب اس کے گھر کے قریب پہنچے تو کیچڑ تھا کچھ کیچڑ جو ہے وہ آپ کے نال مبارک کو لگ گیا آپ نے بھولے سے اپنے پاؤں کا جو کیچڑ تھا وہ اس مقروض جو کہ کافر تھا اس کی دیوار سے صاف کر لیا لیکن صاف کرتے ہی اچانک آپ کی توجہ گئی اور خوف خدا عزوجل کا ایسا غلابہ ہوا سوچنے لگے کہ اگر میں اس کی دیوار کو صاف کرتا ہوں چونکہ اس زمانے میں کچھی دیواریں ہوا کرتی تھی تو کیچڑ کے ساتھ اس کی دیوار کی کچھ مٹی بھی اتر جائے گی اور اگر صاف نہیں کرتا تو اس کی دیوار بدنما ہو گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کلبوز قیامت اس عمل کی وجہ سے میری گریفت ہو جائے آپ اسی ششو پنج میں تھے آپ نے دروازے پر دستک دی وہ کافر وہ غیر مسلم گھر سے باہر نکلتا ہے امام آزم کو اپنے سامنے دیکھتا ہے تو فوراں ہیلے بہانے شروع کر دیتا ہے کہ میں قرضہ ابھی ادا نہیں کر سکتا لیکن امام آزم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت کسی اور سوچ کے اندر مبتلا ہوں میں آپ سے قرض کا فیلحال مطالبہ نہیں کر رہا بلکہ میری پریشانی یہ ہے کہ تمہاری دیوار پر میرے پاؤں کا کیچڑ لگ گیا ہے اور اس کو صاف کرنا اب میری سمجھ میں نہیں آرہا سبحان اللہ کیا بات ہے کیسا حسن اخلاق ہے اور کیسا خوف خدا ہے اور واقعی حقیقت ہے کہ یہی وہ بزرگ ہستیاں ہیں کہ جن کے اخلاق کے بدولت اسلام دنیا بھر میں پھیلا جی ہاں وہ غیر مسلم وہ کافر یہ سن کر حیرہ زدہ رہ گیا کہ ایسے ہوا کرتے ہیں مسلمان اور ایسے ہوا کرتے ہیں مسلمانوں کے پیشوا کہنے لگا حضور میرے دیوار کا کیچڑ تو بعد میں صاف کیجئے گا پہلے میرے دل کے کیچڑ کو صاف کر کے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجئے وہ کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا یہ ہے ہمارے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کا حسن اخلاق کیسے لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے ہمارے لئے درس عبرت بھی ہے ہمارے لئے سیکھنے کا درس بھی ہے بہت کچھ ہے اس واقعے کے اندر درس عبرت اس لئے کہا کہ وہ اتنی بلند رتبہ اور بلند شان ہونے کے باوجود اتنا خوفی خدا رکھنے والے اور ہمارا حال کیا ہے اور حسن اخلاق کے ایسے پیکر ہوا کرتے تھے ہمارے اکابرین آج ہمارا حقوق العباد ادا کرنے کے بارے میں کیا ذہن ہے ہم سب جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کا صدقہ نصیف فرم ہے اور آج نیت کیجئے میرے مدنی چینل کے ناظرین جو بھی اس وقت میرے ساتھ مدنی چینل پر موجود ہیں کہ انشاءاللہ عزوجل آج تک کسی کا اگر حق دبایا ہے آج تک اگر کسی کا حق مجھ پر آتا ہے تو انشاءاللہ عزوجل امام آزم کی سنت کو عمل کرتے آگے بڑھ کر معافی طلب کروں گا ادا کروں گا اور اس حق سے دستبردار ہونے کی کوشش کروں گا اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی وفات کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے خلیفہ منصور نے اس وقت کا خلیفہ تھا آپ رحمت اللہ تعالیٰ کو آفر کی اور ارز کی کہ آپ میری حکومت کے اندر میرے اس ملک میری سلطنت کے اندر چیف جسٹس قاضی القضات کا اہدہ قبول فرما لیجئے تو یہ خوف خدا رکھنے والے تھے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے سے ڈرتے تھے آپ نے فرمایا کہ میں یہ اہدہ قبول نہیں کروں گا اس نے اسرار کیا تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا تو خلیفہ نے کہا آپ جھوڑ بولتے ہیں امام آزم رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کی اس بات کا جواب دیا اور کہا کہ دیکھو تم نے خود ہی تو فیصلہ کر دیا ہے اگر میں جھوٹا ہوں تو ایک جھوٹے شخص کو تم قاضی کیوں منانے پر مصر ہو خلیفہ لا جواب ہو گیا لیکن اس کو اپنی بے عزتی فیل ہوئی کہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں اور یہ ماننے کو تیار نہیں ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کو جیل میں ڈال دیا گیا روزانہ دس کوڑے آپ کو مارے جاتے اور دس کوڑے جسم کی کسی اور حصے پر نہیں بلکہ سر مبارک پر مارے جاتے ہیں لہو لہان کر دیا جاتا ان میں سے خون بہا کرتا تھا اور ایک روایت کے مطابق امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کو اس جیل کے اندر ایک سو دس کوڑے مارے گئے لوگ آتے آپ سے ہمدردی کا اظہار کرتے لیکن ظاہر ہے خلیفہ خلیفہ ہوتا ہے وقہ بادشاہ بادشاہ ہوتا ہے بظاہر اس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ کو یوں مارا جاتا ہے قبول کرنے پر تیار نہ ہو یہاں تک کہ آپ کو زہر پیش کیا گیا کھانے کے اندر ملا کر آپ نے اپنی مومنانہ فراست سے سمجھ لیا انکار کیا تو آپ کو زبردستی لٹا کر آپ کے حلق کے اندر وہ زہر انڈیل دیا گیا اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا اس زہر کے اثر سے وصال ہو گیا ایک سو پچاس سنے ہجری میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے وصال فرمایا اور آج بھی آپ کا مزار فائض الانوار بغداد معلہ میں اپنی برکتیں لٹا رہا ہے the incident which was the cause of his death that's very strange the خلیفہ of that time the king of that time خلیفہ منصور he came to امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ and he said that i want to make you chief justice of my country امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ because he was God fearing so he denied that i don't want to be a chief justice because i have to make decisions among the muslims so due to the fear of Allah tabarak he denied but he felt wrong in his heart and he became his enemy he took امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ and he put him in the prison every day he used to be beaten at the end they gave poison to امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ so due to the result of that poison امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ he died and he left this dunia but he never accepted that قاضی القزا because there was a fear of Allah tabarak و تعالیٰ that if i will make any wrong decision so what would happen with me so there is a lesson for us people as well that today many of us we want to be the responsible of many things each and every person wants to be a big person among the people we want authority we want something special but see those God fearing people they always remember the day of Kayama because all the time these thoughts were in their mind that the day will come when i would have to be appear in the court of Allah tabarak wa ta'ala and i would to be the answerable for all my deeds whatever i have done in this dunia so imam azam abu hanifa he left this dunia in 150 hijra so may allah bless him and by his sake and for his sake allah tabarak wa ta'ala forgive all of our sins allah tabarak wa ta'ala imam azam abu hanifa rahmat him him sb ki bhi bokhshish and maghfor for ma da'at islami ka he bhout hi piyara madri mahal alhamdulillah him isi tarah buzurgan deen ke ayyam par aulia kiram ke din on unki sierat ke kuch pahalo bata hai madri chanel par alaq 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 jis se hume a zindagy go go zahar medin حاصل کرنے ka jazbah biedar ki jie madri kafel me safr a kutub bhi ni ki jie dava islami ap ke liye moqqa ba moqa tkriban her event per nye nye rsale nye nye kitab وقت fa وقت shay kirti rehti nye hasil ki jie and joh bhi bayaan kiya tkriban تمام ke temam mawaad amir lsuna shaykh tariq damad berkata hum aliyah ke is rsale ashk ki ber sath imam azam abu hanif rahmat allah te liye ki siret mubarak per lkha gya mختصر sa jame or behterine rsale niyet ki jie temam nazir ni is ko ضرور حاصل کریں kud bhi pardheng a pardheng a chalna ہمارے liye aasan hoga allah karam aisa kare tujh pe jaham ae dawate islami tiri dhum achi ho amin bi ja hin nabi jil amin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam sallu ala 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 imam azam abu hanifah imam azam abu hanifah imam azam abu hanifah abu hanifah